موسیقی موسیقی اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کے موں میں نہ جاؤ اس وقت تک موت کا ذیکہ نہ چکو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر سب کے سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ سازی اور اختلاف بازی نہ کرو سڑواک پڑے محمد وآلہ حقیقت اسلام کا بیان ہو رہا تھا کہ سرکار محمد وآلہ محمد علیہ السلام نے جن کے گھر سے اسلام نکلا جنہوں نے اسلام پھیلایا اور جنہوں نے مشکل وقت آنے پر اسلام بچایا اور اس قیامِ قیامہ تک دنرہ جاوید بنایا انہوں نے اسلام کی حقیقت کیا بیان کی ہے اور مسلمان بن کر دین نے مرنے کا طریقہ کیا سکھنایا ہے تو عرض کیا تھا اگر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور چاردہ معصومین سے اس کا مفہوم اور اس مطلب سمجھا جائے تو پسہ چلتا ہے کہ اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اس میں چند حقائد ہیں جن کے رکھنے کا نام دل و گماغ میں کی ایمان ہے چند آمان ہیں جن کے بجا لانے کا نام شریعت میں تقوی ہے پھر کچھ انسانی کا لکات ہے انسانی آپس میں معاملات ہیں جن کے ادا کرنے کا نام انسانیت اور اسلام کی اثر حقیقت ہے پھر چند اخلاقیات ہیں جو انسان کی میراج کا کام دیتے ہیں انسانیت کے لیے میراج کا کام دیتے ہیں اور پھر کچھ معاشیات ہیں کوئی روٹی کمانے کے طریقے ہیں روٹی کھانے کے طریقے ہیں جینے مرنے کے رنگ آئیں اور جنگ آئیں انہی کیا مفیدوں کے مجموعے کا نام آئے اسلام تو لہٰذا آج ہے ساتھ بھی محب و حرم اور آج انشاءاللہ ایمانیات کا سلسلہ اشتتام تک پہنچ جائے گا اور باقی دو تین مجالس میں اسلام کے دوسرے اجزاء بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جو باقی رہ جائیں گے پھر انشاءاللہ پھر باقی سلوات پڑھیں آخری اسلامی عقیدہ کہ جس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں بن سکتا اور اگر کوئی مسلمان انکار کر دے تو پھر وہ مرتب بن جاتا ہے اسلام کے دہری سے باید نکل جاتا ہے وہ ہے عقیدہ پیامت عقیدہ پیامت کا کیا مطلب مطلب بڑا باضی ہے کہ جس خال کے ادبر نے آدم سے رکر خاکم کا کمکہ بھیجے اوفیہ بھیجے جس نے دیر بنایا نبیوں کے ذریعے دیر پر عمر کرنے کا حکم دیا کچھ لوگوں نے اللہ کا حکم مانا اور کچھ نے نہ مانا کچھ لوگوں نے تعمیر حکم کی اور کچھ لوگوں نے حکم حدودی کی کچھ لوگ مسلمان کہلائے کچھ آخر و مشرق کہلائے کچھ مومن بنے کچھ بیمان بنے کچھ نیکوگار بنے کچھ بدگار بنے کچھ تاجدگوگار بنے کچھ شرابخار بنے تو اللہ کی عدالت کا تغاف ہے کہ ایسا جن ہونا چاہئے جس میں نیکوکاروں کو جزا بھی جائے اور بدکاروں کو سزا بھی جائے اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کو آخر کون کہے گا سزا پڑے محمد آنکہ بہت سارے دلائل ہیں جو قیامت کو باجب قرار دیتے ہیں جو حکومت قانون بناتی ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے والوں کو ہنام بھی دیتی ہے جو قانون شکنے کا بھی ان کو سزا بھی دیتی ہے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اونچ آئے، نیچ آئے، ظلم آئے، بربریت آئے، ستم آئے اور دنیا دن بگن سوتن ستم اور جوگ سے بھری جا رہی ہے یہاں زناکار موڑود ہیں اور ان کی ان سے موڑی گئیں وہ بچارے روز ہو رہے ہیں کئی قدر قربی قتل ہو گئے، قاتل دنڈان آ رہے ہیں، مغتول کے بارس ہو رہے ہیں کئی لوگوں کی جہدادوں پر قبضی کیے گئے قابض مسکراتے ہیں کہ مقبول جن کی جہدادوں پر قبضہ کیا جوہاں قابض مجھتے ہیں، ڈھکے، پھاتے واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں جن لوگوں کو انساق نہیں ملا اگر خالے کے ادبر بھی ان کو انساق مہیا نہ کرے تو پھر ان کو قوم انساق دے گا اور ان کی دادرسی قوم کرے گا کسی غالب نے کہا تھا جنگی یا اپنی یا اس شکل سے گذری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے خدا رکھتے تھے صلوات پڑے محمد و حافظ تو تہازہ، حضرت کا تغازہ ہے کہ جہاں ظالم رشوہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں طاقت بار اپنی طاقت اور قوت کے قلب ہوتے بے آزاد ہو جاتے ہیں لوگ مربوں کے مربے آدم کر جاتے ہیں کوئی خوشتہ نہیں لوگ شیکلوں کو قدر کر دیتے ہیں کوئی خوشتہ نہیں لہذا اللہ بھی اگر ان کی دادرسی نہ کرے تو مظلوموں کی دادرسی کاؤں کرے گا اس لیے عقل کا تغازہ کی ہے اور دین اور شرع کا بھی تغازہ ہے کہ ایک دن آنے بات آئے کہ جس دن خالقِ قیناب آپ اولین اور آخرین کو اکٹھا کرے گا سارے آسمان اور زمین والے جمع ہوں گے بہر شرنا ہم فَلَمْ لُوَا فِرْ آدھا اللہ فرماتے ہیں جو ہم ساری خینات کو اکٹھا کریں گے کہ ایک بندہ بھی باقی نہیں رہ گائے گا زالبی اپنے ظلم کے ساتھ مظلوم اپنی مظلومیت کے ساتھ زدکار اپنی بزداریوں کے ساتھ نیکیوکار اپنی نیکیوں کے ساتھ اشرار اپنے شلو فتنہ کے ساتھ عمرار اپنی نیکیوں اور عزنات کے ساتھ جب باردائے رب اور عزت میں اکٹھے ہو جائیں گے تو خالق اکبر بندوہ سے لے کر وفاق تک کتنی اس نے دنگی دی تھی کوئی ساو سال کا ہو کے براہ یا کوئی باہ ساو سال کا یہ کموں میں اس ساری دنگی کا حساب و قدام لیا جائے گا اس کا معافہ کیا جائے گا اور پھر اگر اس کی نیکیاں ہیں تو اللہ اس کو جذا دے گا اگر قرآنوں سے نامِ عمال پور ہوگا تو خالق اس کو زدہ دے گا وہاں نہ کوئی غلص و خارج ہوگی نہ کوئی گاؤں سے دانگری ہوگی اپنے اپنے عمر کے مقابے کسی کو جذا ملے گی کسی کو زدہ ملے گی جب اللہ پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا جب اللہ جکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا صلات پڑے محمد وآلہ اب دیکھنا یہ ہے کہ قیامت تب آئے گی یہ وہ سوال ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک علی بنی سے لے کر مادی دوران تک ہر دور میں لوگ پوچھے رہے قیامت تب آئے گی قیامت تب آئے گی قیامت تب آئے گی قرآن میں بھی یہ سوال کے جگہ مضبور ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے جس عرومت آنساء میرا بھی لوگ آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں جس قیامت ہم دے کر سنتے رہتے ہیں سارے نبی کہتے گئے سارے امام کہتے گئے سارے اوسیاء اور اولیاء کہتے گئے قیامت آئے گی وہ قیامت تب آئے گی تو پیغمبر اکرم تو کو مطبر حبیب ان کے جواب میں کہو خُرْ اِنَّمَا اِلْمُہَا اِلَّا رَبِّي لَا يُجَلِّلَ بَقْتِهَا إِلَّا غُوْ قیامت کے قائم ہونے کا اصلی برد اللہ کے پاس آئے وہ اس نے کسی نہ نبی کو بتایا نہ کسی بلی کو بتایا نہ کسی امام کو بتایا کوئی بہتر جاندے کہ قیامت تب آئے گی اس آیت میں یہ جواب لیا گیا دوسری عید میں میرا عبیب لوگ سوال کرتے ہیں قیامت تب آئے گی تو ارشاد ہوتے کُل اِنَّسَا تَقْرِی میرا عبیب پہت تو قیامت زیادہ دور نہیں ہے وہ آکے رہے گی علماء کہتے ہیں جو چیز جتیناً آنے والی ہو کو اس کو باید نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو سمجھنا چاہیے کہ وہ سر پر کھڑی ہے اس طرح موت کے بارے میں ہے کوئی ہزار سال دیئے حضرت نبو کی طرح کوئی اٹھائیسہ ہزار سال دیئے لیکن موت جو کہ یقیناً آنے والی ہے اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہر دن پھر زندگی کا آخری دن سمجھو اور ہر نماغ اس طرح پڑھو کوئی تمہاری زندگی کی آخری نماغ ہے نہ ملوں آنے والی نماغ تک تمہیں گینے کا موتہ ملے یا موت پہلے آ جائے تو لہٰذا قیامت قریب ہے یعنی یقیناً آنے والی ہے یا دوست کو قریب سمجھو وہ بعید نہیں ہے ایک دفعہ پہ غمبر اکرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کس طرح آئے گی جناب نے فرمایا کوئی مدان بنا رہا ہوگا کوئی اپنے پانی کے حول ہی دوسر کر رہا ہوگا کوئی آدمی سودہ توڑ رہا ہوگا اس کے ساتھ پاس کو باند رہا ہوگا بھیرا پھیری کر رہا ہوگا کوئی اپنے جنگنوں ڈھوڑوں کو ہیوانوں کو پانی پلا رہا ہوگا کوئی سونے والا سو رہا ہوگا کوئی جگنے والا جاد رہا ہوگا کہ جب قیامت کا ذلگل آئے گا تو پھر اچانک قیامت آ جائے گی صلی اللہ 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 تو سب اہلِ زمین کی موت واقعہ ہو جائے گی اور جب وہ سرے سے عذاب لکھ لے گی جس کا رخ آسمان کی طرف آئے تو پھر آسمان وادی ساری مخلوق موت کے لکیٹ میں آ جائے گی جب ساری کائنات موت کی دہری نید سو جائے گی تو خالے کے اکبر دھوستوں مانگا اس رحیل تو بھی موت کیا ہوش میں جل جا سور پھوکنے والا اسرائیل اسرافیل جو ہے وہ بھی موت کا ذیکہ چاہ کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا اب کتنا عرصہ گدرے گا محمد و آلِ محمد نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کتنا عرصہ کسی نیستی کے حالت میں گلر جائے گا نہ کوئی آسمان پہ ہوگا نہ کوئی زمین پہ ہوگا اسی دوران خالے چک پر کی آواز بھولنگ ہوگی لیمہ دل ملکوڑی آن اپنی حکومت کے نشے میں بخمت ہو کر خدای کے دعوے کرنے مانو میری چوکٹ پر جبینے لیاغ نہ جبانے مانو آج بتاؤ کس کی حکومت ہے کس کی سلسنت ہے کس کی کی اپنائے قدرتِ آملہ کار فرما ہے جنابِ امیرِ محمدین لنگرِ آسمان و زمین نحلِ پلاغہ کے خطبہِ کافیہ میں فرماتے ہیں جب یہ آلہ کی حواب غیب کو پرزوں کو چاہ کرتے ہوئے بلند ہوگی تو پورے آلمِ امکان میں کوئی جواب دے دے والا نہیں ہوگا کافی دیر پزر جائے گی پھر خالبِ اکبر کی طرف سے خود جواب ملے گا اللہِ نباہِ دل کا ہار آج اس کی سلسنت ہے آج اس کی تمتنت ہے آج اس کی حکومت ہے آج اس کی بادشاہی ہے جو کائنات کی ہر چیز میں غالب ہے پر اس پر کوئی غالب نہیں ہے جارہِ تکبیر جارہِ رسالہ جارہِ حیدری جارہِ سربا اللہم صلی اللہ محمد 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 موت نے کر دیا ناچار اگر نہ انسان ہے وہ خود بھی یہ خدا کا بھی نیکائن ہوتا یہ موت کا تصبر ہے کہ جب بڑے بڑے فیرانوں کو موت یاد آ جائے ہاتھ سے لقمہ چھوڑ جاتا ہے بڑے بڑے فیرانوں کی جردنے سکھ جاتی ہیں کیونکہ ان کو ساکھ نظر آتے ہیں چار دن کی چانگنی اور پھر اندھیری رات ہے تو حال غرض جب یہ بڑے جتنے تک خدا چاہے گا اسی حالت میں تینات رہے گی اور جب خالقی اگر جب حقیمِ مطلق جب قادرِ مطلق چاہے گا کہ قیامت پر پاہ کرے اور لوگوں کو دوبارہ زندگی اگاہ کرے تو پھر اسی منق و غیر اسرافین کو پھر زندہ کرے گا پھر اسرافین جو ہے کنصور پھوکے گا جب آسمان کی طرح سے آغاد نکنے گی تو آسمان والی مخلوق تکی ہو جائے گی جب زمین کی طرح سے آغاد نکنے گی تو زمین والے ساروں کو جھڑتے ہوئے ہاتھ کو دور کرتے ہوئے اپنی اپنی ظہروں سے زندہ ہو کر پڑھ کھڑی ہوں گے خالد کے اکبر فرماتا ہے ہم اس طرح ساری کائنات کو کچھا کریں گے کہ نہ آسمان کا کوئی بندہ باقی رہ جائے گا نہ زمین کی کوئی مخلوق زندہ باقی رہ جائے گا زبر باقی رہ جائے گی ساری کائنات میدانِ حشر میں اکٹھی ہو جائے گی لیکن صاحب یہ بھی ازگر رہ جاؤں جب آدمی مر جائیں گے حیوانات مر جائیں گے تو کائنات کی حالت کیا ہوئے وہ صورت سوکا جائے گا لیکن کوئی زہری علامت کی تھی ہوگی کہ لوگ ایسے مریں گے ایک زلزلہ آئے گا اتنا بڑا زلزلہ کہ خالد اکبر فرماتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ایسا زلزلہ انہ زلزلہ پر ساتے شیعوں نظیم اتنا بڑا زلزلہ آئے گا اتنا بڑا خوجان آئے گا اتنا بڑا زلزلہ آئے گا اتنا بڑا زلزلہ آئے گا بطر نا بڑا زلزلہ آئے گا لوگ اس راہ آف کا پاکتہ ہو جائیں گے کوئی ادھر دوڑے گا کوئی ادھر موکر کے دوڑے گا کوئی ادھر بڑا زلزلہ آئے گا تو ادھر معلوم ہوگا نشے کی حادت میں بڑا پست ہوگا پھر رہے آئیں کل کی حواس صناعت نہیں اللہ فرماتے بنا بڑا زلزلہ آئے گا بڑا زلزلہ آئے گا بلا کی تازہ بلہ شدید قیامت کا زلزلہ اترا سکت ہوگا کہ لوگ ہم آف کو بیٹھیں گے خدا زلزل پر عرض و زلزلہ آئے گا باخرج پر عرض و اسکانہ آئے گا اللہ سورہ زلزلہ آئے گا جب زلزلے قیامت آئے گا دنیا تھی ہر کیس کا حباتہ ہو جائے گی تو قبر و انقبر اپنے مردوں کو باہت سکار لے گی ہر کیس حواظ گم کرتا ہوگی یوں اس وقت ایک انسان قامل یہ کہے گا کہ ماں رہا اے زمین کو یہ کیا ہو گیا آپ کوئی مترجمی وہ ہمارے بھانیوں کے سجمے سے خود ہو گئے دیکھا اگر انسان کا پر انسان جائے گا اور مومنوں کو ہوش نہیں یہ مہن بھانیوں کی حواظ گم ہو چکے ہیں کابروں کی طرح ڈاؤڑ رہے ہیں تو کابروں میں کب سکت ہوگی کہ زمین میں پوچھے کہ تجھ کیا ہو گیا سادے کی آلِ فحمت سے پوچھا گیا موتا جب ساری دنیا آئے پاؤ رہی رسا ہوگی ہر کیس کام رہی ہوگی زندرِ کیامت کی ضد میں آکر ہر چیز بھی ہوش نظر آئے بھی تو وہ باؤن انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا کہ زمین تو یہ کیا ہو گیا بھائیوں میں جن کو حق سے صحبا رہا پھر زمین اسے باتیں کرے بھی تو وہ انسان کاؤن ہے فرمایا بوئی انسان ہے جس کو ہیدھر ایک نظار کہتے ہیں مدینہ الماجر میں علامہ سید آشن بہرینی لیکن نوجہ لکھا ہے کہ ایک بار پہلے یہ دوسرے دورِ خلافت میں مدینہ سن نبی میں زندل آیا کئی لوگوں کے خطان گر گئے لوگ جو ہے حراسہ ہو گئے درنے لگے خوف زدہ ہو گئے اور سارے دربارِ خلافت میں پہنچے کہ دعا کرو کہ اللہ کرے زندلت ہم جائے بہاں دیکھا کہ دربار میں بھی ہلٹر مچی ہوئی ہے ہر آدمی نفسی نفسی دہ رہا ہے تو سب نے تے کیا کیسے مشکر وقت میں حیدرِ قرآن کے دروازے سے جانا چاہے دنیا بھی سالوں کے رحاس دیکھا جائے تو ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا کہنا آسانہ ہے دنیا کے پچاس ہزار سال اکٹھے کیے جائیں کیامت کے ایک دن بنے گا اور پھر کیامت کا جد منظر ہوگا تو اللہ نے ساڑھا قرآن میں تفسیر بتائی ہے کہ فرماتے ہیں قدرِ نظوم ستارے پہ نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گے اور آپ کا وہ ماتات کی جنینے جو حضر سے روشن آئیں وہ آتا تک روشن رہیں گی کیامت تک رہیں گی پھر وہ بے نور ہو جائیں گی ساہ آسان جو ہے یہ بدل جائے گا زمین کا فرق زمین بھی بدل جائے گا وہ خجرت اندہار آتا سمندوں میں آگ لگ جائے گی یہ حالت ہوگی کیامت کا منظر مہوش رہتر بہوش سارے حیوان پہلے کچھے ہوں گے جب خطرے کا مدام ہو زمین جبا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد مر جائیں گے ساری قینات نیست و نبود ہو جائے گی تو لہٰذا اس کے بعد جب خالق دوبارہ جنہ کرے گا تو معصوم فرماتے ہیں ایک آدمی ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسرے قدم نہیں رکھ سکے گا جب تک اسے چار سوال نہیں کیے جائیں گے اور ان کو جواب ان کو جواب بھی دینا پڑے گا وہ سوال کیا ہوں گے ان عمر ہی مان شباب ہی مان مال ہی پہلا سوال ہوگا میں نے تمہیں زندگی کا گران کا درگو اور عطا فرمایا تھا بسا زندگی کن کاموں میں گزاری تھی دوسرا سوال میں نے تمہیں بھرکور جیبانی عطا کی تھی جیبانی کن باتوں میں خرج کی تھی تیسرا سوال ہوگا تُو نے دولت کا مائی کہاں سے تھی اور چوتھا ہوگا کہ تُو نے وہ دولت خرج کہاں کی تھی جب تک ہر دمنا ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم اتھانے کی مولت نہیں دی جائے گی سروات پڑو محمد وآلہ اگر ہوگا تو پیغمبر اکرم کا حول قوسر ہوگا جس کسا بڑا ہو گئے کہ سارے قیامت والے لوگ پھوری قینات اگر پانی پیے گی تو پانی کام نہیں ہوگا اس کے چاروں گرف اتنے آگ کھورے اتنے پیالے اتنے گراف رکھے ہوں گے اتنے آگزانوں کے جاداد ہوگی لیکن فرمایا وہ پانی ہوگا کیسے فرمایا وہ شہ سے زیادہ میٹا ہوگا وہ برہ سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا وہ دو سے زیادہ سٹا ہوگا اور ماشاءاللہ جو ایک بار اس کا ایک پیالہ پیے گا پھر اس کو پیاف نہیں لگے گی لیکن یاد رکھنا ہر بدہ وہاں تک نہ پہنچ سکے گا کہ نہ شراب انتہ اکرہ کا جام پی سکے گا بخاری شریف میں مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جب میں ہوں گے کاؤسر پہ موجود ہوں گا پیغمبر اکرم فرماتے تو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس بیٹھنے مانوں کے ایک جماعت مجھے دیکھ کر رماں گناں میری طرح پڑے گی اور جب وہ میرے قریم آئیں گے تو آزاب کے فرشتی آگر درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو ہٹا دیں گے تو پیغمبر فرماتے میں کہوں گا اسے آبی اسے آبی یا اللہ یہ دودھ میری مضمن کو بیٹھا کرتے تھے ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے تو یکانو لی پھر اللہ کی طرف سے تو یہ کہا جائے گا اما قدری مہا کا سوتا تک ہے میرا حبیب کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تیری پہوچ کے بعد انہیں دین میں کیا کیا بزتیں پیزا کی تھی میں کہوں گا حلاقت ہو حداقت ہو اس کے لیے جسے میرے دین میں بزتیں پیزا کی میرے دین میں آگاب پیزا کیے تو ان کو ہٹا کر کسی اور جگہ لے جائے 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 گا تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ عمر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس حولِ کون پر کا مالِ کون ہے اور خالِ کون صلی اللہ علیہ وآلہ فیدہ اللہ نے دیا ہے ملگیت میری قرار دیا ہے یا رسول اللہ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دے کہ پیالے بھر بھر کے پیرانے والا کون ہوگا فرمایا پیرانے والا وہ ہوگا جس کا نام آئیلی ابن عبیت جس کو ہا ساکیہ حولِ کون سر کہتے ہیں غالب نے کہا تھا بائد نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو یہ سوئے ذن ہے ساکیہ حول دو سر کے باب میں لہذا وہ کچھ قسمت ہوں گے جو مولا ہی کے ہاتھوں جہاں میں تہور پی سکے گے اور جب اِن لفعہ پیئیں گے تو پھر کبھی پیاب نہیں لگے گی سلگات پڑھو محمد وآل محمد پا اور یہاں یہ بھی اکتر کا جاؤں کہ پورے میدانِ قاشر میں نہ آسمان کا شامیانہ کو لفیٹ پر رکھ دیا جائے گا سورج میں نور ہو جائے گا چاند کی روشنی قتم ہو جائے گی تو وہاں کپی چھو بھی لیکن تپسے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوں گا پورے میدانِ معاشر میں پورے میدانِ عشر میں جہاں اولین اور آخرین ہوں گے پیغمبرِ السلام فرماتے ہیں میری نباو الحمد اس جھنے کے سوا جس کا نام ہے نباو الحمد حمد والا علم اس کے سوا کائنات میں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ علم کیسا ہے فرمایا بنایا خدا نے ہے اور اتنا پبسی اور عریر ہے اس کا ایک پریرہ بچنے تک ہوگا اس کا قبرم تک جیسا جعوب و شمال تک فرمایا جس کے سائے کے نیچے آ جائے گا وہ قیامت کی گرمی سے بچ جائے گا یا رسول اللہ پیدا اللہ نے کیا تو وہ بلقیت آپ کی بنایا اس علم کا اٹھانے والا قوم ہوگا فرمایا اس کا اٹھانے والا کوئی علی ہوگا جو ہر جن میں میرے عدم کالم بردار ہوتا تھا میرے دوستوں میری عزیزوں اور بزرگوں اللہ عابل ہے پھر اللہ کی عدالت شروع ہوگی ہر بندے کا حساب و گراب ہوگا ان کو بھی خدا پڑھنے کی طاقت عطا کر دینا اور اشاد ہوگا اگراہ کتابت شخواب نفس کر یومال کا سیبا اے میرا دنہ اپنا نام اعمال پڑھتا جا اپنا فیصلہ آپ کرتا جا کہ جو تو کردار دنیا میں پیش کر کے آ رہا ہے اس کردار کی روچنی میں تو جنب میں جانے کا حق دار ہے یا جہنم میں گرنے چھڑنے کا خلاب آپ ہے جب اللہ مہر لگا دے تو پھر کون ماں کا بیٹا ہوتھ مہر کو توڑ تکا ہے وَسُوْقَلِّ مُنَا عَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُوْا عَرْجُوْدُوْهُمْ بِمَا تَانُوْيَا مَلُونْ اللہ فرماتے ہوں وہ پہ مہرے لگا دیں گے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے کان ان کی آنچیں ان کے چہرے بول بول کے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بد رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے یہ قضود کیے تھے اور ہمارے ذریعے کیے تھے باغ بانے آگ لی جب آشیانے کو میرے جل میں طبیعہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اس شہر شیر کا پس منظر بھی ہے کہ کسی پرندے میں گھنے درست کو بچا کر آشیانہ بنایا تھا کہ جب آن بھی آئے گی جب بارس بڑھتے گی تو یہ گھنے درست مجھے بچا دیں گے میرا گھنسرا صحیح رہے گا میرے بچے محفوظ رہیں گے لیکن کہتے مجھے کیا خبر تھی جب آگ بان مالی پرانے پاک کو آگ لگائے گا نئے پونے لگانے کے لیے ادھر کو آگ لگائے گا ادھر تھید ہوا چلے گی تو یہ پتے ہوا دیں کر اور آگ کو بڑھتا کہ میری آشیانے کو بسم کر دیں باغ بانے آگ بھی جب آشیانے کو میرے جل پر طبیعہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے آج کہتے میرے ہاتھ میرے پاؤں میری زبان میری آنکھیں میرے کان میرے کے سر کوئی اور نہیں کیا میرے میرے بھی اپنے دشمن بن جائیں گے تو پھر بتاؤ سجاد کا طریقہ کیا ہوگا امام شعفی امارے بھائیوں کے چوٹھی شیمی امام ہیں وہ کہتے ہیں وہ آمہ کنوی جو انکار کرے وہ اپنا اپنا آمال نامہ بیان کرتے ہیں اور اس کے شور آسمان سے باتے کر رہے ہوں گے تو کیسے میرے پاس جہنم کی آگ سے بچھنے کا گوڑ کری کا نہیں سوائے دو بات ہوں گے ایک تو یہ میں انکار نہیں کروں گا کھلے لفظوں میں اقرار کروں گا یا اللہ میں نے گناہ دیئے ہیں اس بنا پر کہ تو وفور ورحیم اپنے گناہوں سے اقرار کروں گا اور دوسرا کہوں گا یا اللہ اگر میرے دامن میں اور کوئی دیکھیں نہیں اگر میرے پاس کوئی اور حصہ نہیں تو کم اگر کم یہ کو تو بھی ماننا ہے کہ میں آل محمد کی بلایت کا دعوت و کرتا تھا کہتا ہے کہ مجھے امید ہے جب اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا اور آل محمد کی بلایت کا دعوت کروں گا تو خدا میرے اس بات کو اور زندگ رکھے گا اور آل محمد کے صدقے میں مجھے معاف کر دے گا برنا خجاب کی کوئی امید نہیں ہے صلی اللہ پڑھو محمد و آل محمد تو بہرحال میرے دوستو پر بہاں ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ کا اگر فضل جامل نہ ہو اور محمد و آل محمد کی شبات نہ ہوئی تو پھر نجات بڑی مشکل ہے یہاں کا دعوت روایات میں میں نے پڑھا ہے اور یہ حقیقتات میں نے اپنی کتاب آسل مبایت میں درمی کر دی ہیں وہاں تفیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں کہ خالق اکبر ایک ایک بندے کو نظام حساب میں کھڑا کرے گا اور اعلان ہوگا کہ جس بندے نے اس سے کوئی حق لینا ہے وہ آئے اور اپنا حق مضور کرے اللہ کے حق تو اللہ معافی کرتا ہے نماز نہیں پڑھی اللہ صدا بھی دے سکتا ہے معافی کرتا ہے روزہ نہیں رکھتا اللہ معافی کرتا ہے جہنم میں بھی ڈان سکتا ہے حج بیت اللہ واجب تھی آپ کی نیادہ نہیں کی اللہ معافی بھی دے سکتا ہے اللہ صدا بھی دے سکتا ہے لیکن جو بندوں کے حق ہوں گے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو آوازِ قدرت آئے گی یہ بندہ کھڑا ہے آؤ اور جس طرح سے کوئی حساب کداب لینا دینا ہے وہ آ کر اپنے حساب پہ باہ کر جائے تو کوئی معصوم فرماتے خموص والے صدا بھڑے ہو جائیں گے یا اللہ اسے ہمارا کے خموص صدا نہیں لیا تھا پھر بہر صدا مسوین کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ یہ بڑا مالدار تھا اس نے زداد نہیں کی تھی ہمارا در سب گھر کے مر گیا تھا کوئی دردے والے آ جائیں گے یا اللہ اسے ہمارا در زیادہ نہیں کیا تھا کوئی غاصب جب کی مال دولت کے مصب کیے گئے وہ آ جائیں گے یا اللہ اسے ہماری قدرت پہ در زیادہ کر لیا جائے گا ہمیں اس کا بوافضہ دیا جائے محصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد اور تو کچھ نہیں ہوگا چند نیمیاں ہوں گی کوئی خموص والوں کو دے دی جائیں گی کوئی زکاة والوں کو دے دی جائیں گی کوئی دردے والوں کو دے دی جائیں گی جو کچھ ان لوگوں کو جن کی مال اس نے غصب کیے جب اس کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا تو پکڑ کے چہنہ کے سوزوں کے ہوا نے کر دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر موجود ہے اللہ مجد زیرین انوار نومانیہ میں لکھا ایک دفعہ پیغمبر اکرم نے اپنے صاحب اکرام سے سوال کیا کہ بتاؤ غریب و نادار اور مفلس کاؤں نہ ہے سب سے زیادہ غریب کاؤں نہ ہے کسی نے کہا جس کے پاس درم نہ ہو روپے کسی نے کہا جس کے پاس دینار نہ ہو کسی نے کہا جس کے پاس رہیج نہ نگان نہ ہو کسی نے کہا جس کے پاس جہداد نہ ہو جناب نے پر میں یہ سارے غریب تو ہیں پر میرا سوال ہے سب سے بڑا غریب کاؤں نہ ہے سارے لا جواب ہو گئے پہلے ہمارے پاس ہی جواب دے یہ روٹی نہیں رکھتا یہ کپڑا نہیں رکھتا یہ مگان نہیں رکھتا یہ فران نہیں رکھتا جناب نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں جب آئے گا اس کے بعد نمازوں کے بھیر ہوں گے روزوں کے امبال ہوں گے زکاةوں کے اس لیر نگے ہوئے ہوں گے ساری نیکیوں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ جب لوگ کھڑے ہوں گے کوئی کہہ کہا یا اللہ اس نے پیدا مال دبایا تھا کوئی کہہ اس نے پیدا مال چورایا تھا کوئی کہہ اس نے میری جہداد غصب کی تھی کوئی کہہ اس نے میری عزت رو کی تھی میری ماں قید کی بیزتی کی تھی کوئی کہہ اس نے میرا خان ناک خون بایا تھا اللہ سارے دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دیتا جائے گا وہ وقت آئے گا تُسے پاک ایک بے کی بھی نہیں رہ جائے گی یہ ساری پیدا کے جاتا مفلس اور غریب آئے پھر پکڑ کے جانم کے شونوں کے حوالے کر دیا جائے گا جا تو تو نہیں ڈر گئے اگر ڈر گئے ہو تو ابھی ان لوگوں کو راضی کر لو جن کو نراض کیا ہے جن کا حق تبایا ہے میں نے تو یہاں پر پڑھائے ایک دانک دانک عربی میں کہتے ہیں ایک ڈرم ڈرم ہوتا ہے جانری کا جسنا ہمارا روپیہ ہوتا ہے اس کے چھٹے حصے کے تو ایسیت کا ہے جس کو دان نہ کہتے ہیں یعنی ایک روپیہ کا بھی چھٹا حصہ اگر کسی کا قرضہ دے کر دبا جائے دیکھائے قیامت کو پھر دیں گے کیا دوریا میں تو ہم نے عذاہ کرنا ہی نہیں ہے کیوں یہ مسلمانوں نے ایک دن ہی صاحب کتاب دینا ہے اگر کسی کا ایک دانک چاندی کا ایک روپیہ کا چھٹا حصہ بھی اگر قرضہ لے کر عذاہ نہیں کیا تو قیامت والے دن اس کی سام سو فکمور نبا دے اس کے حوالے کی یعنی جس کا ایک دانک اس نے دبایا تھا اب اندازہ لگاؤ اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ دبایا ہوں جے چُرائے بھی ہوں جے داکے ڈال کے دمائے بھی ہوں جے رشتے بھی نہیں ہوں جے بچارے لوگ رو رہے ہوں جے روا سے بتن دناتا رہے وہ کیا مر کے دن ان لوگوں کا حق پیسے ادا کرے گا حدیث میں ہے کہ جب اللہ اس کو مقام ساہ میں کھڑا ہو کرے گا تو دائیں پائیں لیکھیں گا اللہ کرے میرا جانے میں بازہ مجھے کوئی نظر نہ آئے جہاں تو دوستوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں فرانہ میرا دوست ہے فرانہ میرا یار ہے فرانہ میرا اشتدار ہے قیامت کی دن آدمی چاہے گا کہ کوئی میرا کرجان میں بازہ مجھے نظر نہ آئے ہو سکتے آ کر مجھ سے کوئی مداربہ کر دے کہ میں پورا نظر کروں تو مجھے جہنم یہ گوثے نہ نگانے پڑے تو اللہ انصاف کرے گا عدل کرے گا اسے معصوم فرماتے ہیں کہ کوشی کرنا کہ جب قیامت کے دن آؤ تو لوگوں کی حق اپنی دردن پر لے کر نہ آنا اگر اللہ کی حق میں کوئی قطاع کی ہوگی ہم اللہ سے تمہیں معاف کر آ دے دیں لیکن اگر لوگوں پر ظلم کیا ہوگا لوگوں کے مال پرائے ہوگے لوگوں کی زنے لوٹی ہوگی لوگوں کو مطلق آغت کیا ہوگا اگر ان لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لے کر آو گے تو ہمارے لئے مشکل بن جائے گی ہمارے لئے مشکلیں پیدا نہ کرنا آسانیاں پیدا کرنا سلوات پڑھو امام اپنے امام امید کی شہدہ خارق والے عقیدے میں اور مسلمانوں کے شفاق والے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے عیسائی کیا کہتے ہیں حضرت عصد سوری پر لٹا گئے یہودیوں نے ان کو تختے دار پر لٹا دیا اپنے تمام امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے اب عیسائیوں کو چھوٹی ہے وہ سور کا گول تکھائیں یا مرگا چرگا کھائیں وہ شربت پیئیں یا شراب پیئیں وہ نکاح کریں یا زنا کریں عیسائیوں کی نجات کا غامن حضرت عیسیٰ ہے اور ان کی اکنے کی سارے کناہوں کا بدل بن جائے گی کہ لوگوں نے ان کو تختے دار پر لٹا دیا تھا ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر پسجد کوفہ میں شہید ہو گئے تو سارے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے یہ سید شہدہ تربلا کے بیدان میں شہادت علمہ کے ترجے پر فائد ہو گئے تو ساری اپنے نامے کی امت اور اپنے بابے کے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے نہیں شفاق ہو گئی لیکن دو شرطوں کے ساتھ جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے اور جو کچھ محمد والے محمد کے فرمان میں ہے اس کا لبن راہ میں دو جمروں میں اندر ہوئے صلوات پڑھو محمد والا اللہ اکران میں بار بار فرماتے بلا عشق ہونا اللہ میں من ارتضا شفاق کرنے والے اس کی شفاق کریں گے جس کا تین ملحب خدا کو بسند ہوگا اس کو بتا چل گیا جو کافر ہیں ان کی شفاق نہیں کی جائے گی جو خشرک ہیں ان کا چوکے شرط اللہ کو بسند نہیں ان کی شفاق نہیں کی جائے گی جو منافق ہوں گے ان کی مراد hullہ کو بسند نہیں ان کی شفاق نہیں کی جائے گی جو دشمنان محمد والے محمد ہے جو نفس بھی خارج ہیں ان کا طریقہ چونکہ انہ کو پسند نہیں ان کی شفاق نہیں کی جائے گی تو پھر کرکی کی جائے گی ان کی کی جائے گی جن کا دین و مذہب صحیح ہوگا پہلی شرط یعنی اہل ایمان ہوگی عقیدہ صحیح ہوگا اور پھر بوجود کی عقیدہ صحیح رکھتے تھے عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن یہ حالت کی وجہ سے یا زدانت کی وجہ سے یا صاحب و نشان کی وجہ سے یا غلب شیطان کی وجہ سے کبھی کبار کوئی گناہ کر دیکھے کہ پھر توبہ کے بغیر مر گئے تو ان کی شفاق محمد و آل محمد کرے گے اور ان کے کوئی کا دکھا گناہ مات کرا کے ان کو ریتی نمبروں پر پاک کرا کے جدہ کرتے داؤں میں داخل کریں گے لہٰذا آدمی کا کام ہے کوشش کرنا پہلی عقیدہ صحیح رکھے پھر باجبات کو ادا کرنے کی حرام کامو سے دامن بچانے کی کوشش کرنا ہمارا پردہ ہے لیکن جو نفس امارا کے غربے کی وجہ سے شیطان کے غوا اور غمرہ کرنے کی وجہ سے اور تقاضے بشریعت کی وجہ سے کوئی اتا دکھا گناہ ہو جائیں گے اور توبہ کے بغیر مر جائیں گے محمد و آل محمد ان گناہ کی سفارج کرا کے اللہ سے معافی دلوا کے ریتی نگنوں پہ پاس کرا کے جنت تک داؤں میں اپنے غلاموں کو لے جائیں اس لیے امام زمانہ کا فرمان ہے اذا اتت نہیں صحیحہ تو آمان کم فلتا کن قابلتا لے دی صلاح او میرے شیعوں او میرے محمدوں او میرے جب سے نامدار کے مانے والوں کوشش کیا کرو یا تمہارا نام ہے آمان کرام انقاظبین رات والے صبحوں کو پیچ کریں اور دن والے رات کو میری باردہ میں پیچ کریں تو کوشش کیا کرو کوئی صلاح کے قابل ہو جس طرح استاد قرآن زمانے میں تختیاں نکواسے تھے شگلتوں سے اس کا نام کی ملا ہوتا تھا وہ پھر دیکھتے تھے لڑکے نے غلطیاں کتنی کی آئیں کہ صحیح انفان کتنے لکھے آئیں اگر دو چار غلطیاں ہوتی تھی تو استاد شفقت کے ساتھ ان غلطوں کی صلاح کر دیتا بیٹا یہ سین سے لکھنے سوا سے نہیں یہ دیل سے لکھنے دوئے سے نہیں یہ دیل سے لکھنے دوئے سے نہیں لیکن اگر کوئی لڑکا ننے ایک ایسا ہوتا کہ ساری تختی رکھوں سے بھری ہو جوتی اس کے موں پہ مارتا تھا کہ دمہ ہمہ داگ داگ چود پنبہ پوجا پوجا نہام جب ساری تختی رکھوں سے بھری ہوئی ہے تو میں اس لحق اس لحق کی بھر اتنا امام نے بیدری مصرہ بتایا ہے اتنی کوشش کیا کرو کہ جب تمہارا نام اے آمال میری سردار میں حاضر ہو تو اس لحق کے قابل ہو اگر دو چار غلطیاں ہوئی تو میں اللہ کی بارکا میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں باپی درواز ہوگا لیکن اگر صبح سے لے کر شام کل سارے گناہیں گناہ دیئے کہ راز بغرب سے لے کر صبح تروی آفات تک گناہیں گناہ دیئے ہوں تو پھر باپی کس بات کی ملے گی کہ سفارش کس بات کی کی جائے گی آپ کو آپ بھی بتا ہے کہ اس دنگ دے دور میں بھی اگر کوئی لڑتا نہ رہے تو ہو اس کی سفارش کرنے والا جب نمتہ ان سے کہے کہ چند نمبر پڑھا دے تاکہ تیتی شیزت اس کے بن جائیں اگر اس کے دو چار غلطیاں ہوں تو نمبر پڑھا دے گا تیر کی چار کر دے گا چار کے پاندھ کر دے گا تیتی نمبر پر تیتی شیزت کر کے اس کو پاس کر دے گا لیکن اگر لڑکے نے ساری غلطیاں ایسے کی ہوں ایک سوال کا جواب بھی ٹھیک نہ لکھاؤ تو پھر وہ مستاد جو ہے گمدہ ان کو پرچہ رکھ دے گا سامنے سفارش کرنے والے کے کہ جس لئے کہ تم سفارش کرنے آئے ہو پھر اس کی قابلیت ہو دیکھو اس لئے ایک پرچہ بھی صحیح نہیں کیا ایک سوال کا جواب بھی صحیح نہیں لکھا تو پھر سفارش کرنے والا شرم سار بھی ہوگا کہ ماں غزبی کرے گا ماں پرکنا مجھ یہ پتا نہیں تھا کہ جس کی میں سفارش کرنایا ہوں بس میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں آج محرم کی ساتھی طریقہ ہے اور تصور کرنے نا کا یہ آل کبینا ہے کہ جب آل محمد پر کربنا بھی پانی بند گیا گیا یہ ہی مطفا کے روزگار کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن نے پچیس ہاتھ پیسر چل چل کے گئے تھے اور آج سانے کیسے جب دنیا کے مسلمان حج کرنے جا رہے تھے تو امام عالی کا کام اپنی عمرِ تمتوں کو عمرِ بلوپردہ کے ساتھ بدل کی مکہ چھوڑ رہا تھا تربنا کی تڑا دروس موڑ رہا تھا کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کو حج بیت اللہ عطا کرنے کے بڑے شائع کا ہیں حج کا موسم ہے کیوں ہی رام توڑ کی تربلا جا رہے ہیں تو امام نے جو کو جواب لیا تو اس کا نبی رواب یہ ہے فرمایا تھا کہ ظالم چاہتے مجھے یہاں خانے تابع کے پاس سہید کر دیا جائے کیونکہ ظالموں نے حاج اُبرواس میں تیس آتی ایسے بھیجے تھی بدیوں بیہ کے امام حسین حراف خانہ کعبہ کو پکڑ کے دعا بھی مانگ رہے ہوں تو ان کو وہی شہید کر دینا امام فرماتے میں نہیں چاہتا میری بجھے سے خانے تابع کی حقہ کے حربت کی جائے میں نہیں چاہتا کہ قاتل لوگوں کی تیام میں چھک جائے اور پھر پتا نہ چلے قاتل کاؤں تھا اس لیے میں چاہتا کھنوے بیدان میں فاضلہ ہو جائے کہ حق پر کاؤں تھا اور قاتل پر کاؤں تھے اور ظالم کاؤں تھا اور مغلوم کاؤں تھے تو امام آلی مقام نے آٹھ بھی تھی نہیں چاہتو آئی سے ایک دن پہلے بلکہ دو دن پہلے مکی کو خیر داد نہ آ اور آخر منبریں تیہ کرتے کرتے سولہ منبریں مکی سے رہ کر کربلا کا سولگی منبریں کربلا دو مہنم کو مغلومِ کربلا کربلا کو بربلائے گولنہ بنانے والے اسلام کو زندہِ جعبید بنانے والے پیغمبرِ اکرم کا دین بچانے والے اور صبحِ قیامت کا دھالال کو آلال اور آرام کو آرام بنانے والے نیری ڈاز چکے ہیں امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے کارک یا کور اس جگہ کا نام ہے کربلا امام کی آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈوبائے اور فرمیلہ ویمیاں اوزو بسرد کرتے بلکلا پھر حکم دیا پھر رہن سباریاں مٹھا دو رہنے اکامت ڈال دو اور خیمے لگا دو آؤ نام محدوں کو بورے نام ہماری قبریں یہی بدے گی ہمارے بچے یہی تشہید ہوگے ہمارے بڑے یہی مانے جائے گے سلیہ کا رہنے کامت دار میں آگیا پھر میں لگا دے گئے لوگ بیسے کرتے ہیں کہ مینس پہنی مینس امام حسین کی کا پڑی گئی میں کہہ تو اس دنیا میں جو سب سے پہلی مینس پڑی گئی پڑھنے والے حضرت امام حسین تھے اور سننے والے رہنے بیسے امام تھے امام نے ایک رہنے کامت ڈالے کے بعد پہلا کام کیا کہ اپنی پہلوں کو اپنی بیدیوں کو اپنے بھائیوں بھدیوں کو سب کو اکٹھا دیا جب سارے اکٹھے ہو گئے تو نہ بغیرے امزاد پہلے ایک گھنٹے تک ان کی طرف دیکھتے کی باد کے دیکھتے رہے کبھی پہلوں کے پانوں پر کبھی ہم بات کے پانوں پر کبھی جنابے یکبر کی جہانی پر کبھی جنابے اسکر کی نادانی پر دگاہ ڈالتے رہے اور اس کے بعد امام میں بند سبر ٹھوٹ گئے زاروں کا دار دونہ شوکر دیا اور ایک گھنٹے تک دونے کے بعد آگوٹیا پر دگا انہا اترا تو نبی کا محمد تو بے سر جاندے تیرے مصطفیٰ تیز اہل دیتا ہم ہیں اترا سے مصطفیٰ ہم ہیں یادہ بنی امیہ نے ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا ہم تیرے امیر بچانے کے لیے جنگل کربلا میں نیرے دار جوئی ہے تو یادہ ہمارہ ہمیں وطن سے تو ہے اس کے بعد امام نے اپنے اپنے خیموں میں ان کو جانے کی آزتی میرے دوستوں سے بڑا جلزی جلزی اس میں اپنے دنوں تا گیا کی تاریخ مطابق دو اٹھائے جملیات کر دکوں آج کا دن تھا کہ جب ابن زیاد بدنے حاضر کا خاصد یہ خط لی کر ابو اور ابن ساتھ کے پاک پہنچا کہ جب آلغہ کتابی آگا ابن ساتھ جب میرا خط مر جائے تو حسین کے لیے پانی برگر میرے براد پہ پہنچا دو کیونکہ یہ پانی جنگر کی اہمانات کی سکتے ہیں انسان کی سکتے ہیں اور جنگر کے درستے پیر سکتے ہیں لیکن حسین اور ان کا خاندان یہ پانی نہیں کی سکتا ساکھی آوزِ موزر کی اولاد میرے براد کا پانی نہیں کی سکتی اور جس کی ماں کے لاج جس کی ماں کے عقبیر میں اللہ نے سارے پانی بغرد کیا تھے آج ان کی اولاد میرے براد کا پانی نہیں کی سکتی تو میرے دوستوں میرے عزیزوں برد بغردہ گیا ساتھ بھی کتے دوب گیا آٹھ بھی کتے نایا نہ بھی کائیا جب دس بھی کتے نمودار ہوا تو برد دور نہیں کہ جب ہی ماں میں اس پہ آفا آت بلد کر رہے تھے کہ حل میں نا بھی رہی انظروں نہ پہل میں زابر عزو پر آگا بھی نظروں نہ تو خیموں کے نال اور شیمن کی عباد بلند ہوئی پہلا میں باکاں بلند ہوا ایمانِ کھوڑے کی باگیں موڑی خیمے کے دروازے کیا پر کچھا پائیں زینہ اس بلد بلند آبان میں دھونے کا سبب کیا ہے تو جنابِ عمر کو خیر لے کا حسین ایک دیری میں تصید اُنا رہی ہے اور تو ساکھ گھر کی پیاس اُنا رہی ہے سراپ نے ناڑ میں بلند کو دیکھو بے فادشاہ قیقہ جتا لزداد شاہ خیدت پیاس میں جل رہا ہے اس سے بدن کو کوئی آگ لگی ہوئی ہے وہ سب سے تو کوئی پانے کا انترام لگو ایمان نے ہو کہا اُنا تیرا بچہ بھی یا تو پہ رکھ دو اُدھر غالب سمجھے جو دیکھ رہے دے کہ امام قرآن دار ہے اُن ایک کو سے تو کہنا شروع گیا اگر حسین قرآن بھی لائیں اُن کے قرآن پیتے بار نہ کرنا اُدھر غالب سمجھے گویاں تَسَئے دیتا ناپتے کی قرآن کا پارہ لے کر کاؤں میں سامنیا اور کھڑے دست ناپ رہنے میں فرمایاں کاؤں میں جب آتا اِن اَنَلْمُ لِبُ کی زہمِ پُم اگر تمہارے کمان فاقت میں کوئی صفور ہے تو میرا کہ میں تمہارے یدین پرینج کی بیعت نہیں کرتا ایک اِن کے باتاؤں میں اِسْمَر کا صفور کیا اُدھر غالبوں اگر مجھے نہیں پلا کے نہ پلاو تیری بیٹے بھو 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 اِمام کے قلام میں اثر کھا یہ قولِ بخال میں خدم نہیں بچ گئی باغ دونے کا اِمام کے بچے کو جو ہونڈ بنا دو اور باقال پورے کا نہیں اِمام بچے کا بہانہ بنا کر خود پانے بھی نہ چاہتے اگر انسان ردے کا قوم میں چلا پیدا ہو رہا ہے تو قولنہ اَنْدِا جَا حُرْمَلَائِقْتَا قَلَامَا لُو سَيْنَ اے حُرْمَلَا حُسَيْنَا قَلَام بَن کر دے اَرَبْتَا بَهُوتْ تیر پندہ مَلُوبْ جَبْ ہوگا مِنَا اُسْلِ اَرْمَلَا حُسْتَا قِلَامَا لُو سَيْنَا قِلَام قَلْ امام نے اپنے ضروری کے ملکے فرمایا آگ دال کا جسی رسول کا ایسے جانے کی بارکہ میں جاؤں گا